ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹیل نے چلا گیا ٹیلتے ٹیلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی بادشاہ نے اپنی ایک باندھی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے باندھی نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے بادشاہ نیچے اترا بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سہر سچا گیا تھا اس نے فیروز کو بلایا فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ فیروز ہمارا ایک کام ہے ہمارا یہ خط فلا ملک کے فلا بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا خط کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دیا سفر کا سامان تیار کیا رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود کے لیے روانہ ہو گیا اس بات سے لاعلم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا فیروز کی بیوی نے پوچھا کہ کون ہے بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں تمہارے شوہر کا مالک اس نے دروازہ کھولا بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ آج بادشاہ سلامت ہمارے ہاں غریب خانے میں بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اے لڑکی کیا کہہ رہی ہو تم شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں میں بادشاہ ہوں تمہارے شوہر کا مالک ہوں فیروز کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا اور کہا کہ بادشاہ سلامت تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرم سار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ سلامت نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑایا ہے اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا فیروز اپنے گھر پہنچا تو تک یہ کہ نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی جہاں پر بادشاہ کے نال یعنی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے سو دینار دیتی ہے فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدیے اور گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے تحفوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ ہی اس کو واپس بلایا پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ فیروز آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراض کی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے تو اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو کر لو لیکن میرے ذمہ اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو طلب کر لیا قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء کو قائم و دائم رکھے قاضی صاحب ہم نے ایک سرسبز باغ درختوں پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کوئن اس شخص کے حوالے میں دیا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجار دیا سارے پھل کھا لیے درخت کاٹ لیے اور کوئن کو خراب کر کے بند کر دیا قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگا ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں میں نے انہیں واپس کیا ہے لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں قاضی نے کہا کہ ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغس یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ فیروز اپنے باغ کی طرف پر امن اور متمین ہو کر جاؤ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا لیکن وہ وہاں پر نہ کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوڑ گیا خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں اب فیروز اپنے گھر لوٹایا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرہ کیا تھا کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر ہونے نہ دیں اللہ پاک آپ لوگوں کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کی عزت و عبرو کو محفوظ فرمائے آمین اور ہاں ان باتوں پر لازمان سوچئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ محفوظ